غلام بلوچ بلوچوں کا غریب ہیرو تحریر عبداللائی کاکڑ یہ تحریر آج سے گیارہ سال قبل دس اپریل دوہزار نو کو بی بی سی اردو کے لیے عبداللائی کاکڑ نے لکھی تھی ریڈیو ترم بے شردو شہید غلام محمد بلوچ شہید شیر محمد بلوچ شہید لالا منیر بلوچ کی گیارویں یوم شہادت کے مناسبت سے منقضہ تحریری سیریز کے طور پر اس تحریر کو اپنے کارین کے لیے پیش کر رہی ہے یہ چودہ آگست دوزار آٹھ کا دن تھا بلوچستان کے ظلہ تربت میں غلام محمد بلوچ اپنے ساتھیوں کے عمرہ پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ اس وقت انہیں گرفتار کرنے کے لیے سیکیورٹی فورسز کے چند اہلکار پہنچ گئے اہلکار ابھی ان کی جانب بڑھ ہی رہے تھے کہ وہاں موجود بلوچ خواتین نے کھڑے ہو کر کھلاشن کوف کی نالیاں اپنے سینے کی طرف کر کے کہا کہ پہلے ہمیں مار دو پھر غلام محمد کو گرفتار کر لو اس کے بعد واپس جاتے ہوئے غلام محمد بلوچ نے اپنے ساتھی بلوچ رائٹ کانسل کے چیئرمین محب بلوچ کو مخاطب کر کے کہا کہ واجہ یہ میری سیاسی زندگی کا نوکہ اور سب سے زیادہ متاثر کرنے والا منظر تھا بلوچستان کے ظلہ تربت میں قتل کیے جانے والے بلوچ نیشنل مومنٹ کے سربراہ غلام محمد بلوچ اور ان کے ساتھیوں کی ہلاکت پر بلوچستان کے بلوچ علاقوں میں جو رد عمل سامنے آیا ہے اس لیاس سے زیادہ امیت کا عمل ہے کہ اس سے قبل نواب اکبر خان بگٹی اور بالاچ مری کی علاقت پر جو رد عمل ہوا تھا ان میں ان قبائلی قد و قامت کا بھی بڑا عمل دخل تھا مگر تقریباً سنتالیس سالہ غلام محمد ایران اور پاکستان کی سرط پر واقع مند کے ایک متوسط درجے کے زمیندار تھے اور ان کا قبائلی پس منظر ایسا بھی نہیں تھا کہ ان کی علاقت پر بلوچستان جیسے قبائلی معاشرے میں اس قسم کا شدید رد عمل سامنے آ جائے انیس سو نواسی کے دہائی میں تربت کالج میں بلوچ سٹوڈنٹس آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے انہوں نے جس سیاسی جد و جہد کا آغاز کیا وہ تقریباً تین دہائیوں کے اختتام پر ان کی موت پر ہی اپنے منتقی انجام کو پہنچ گئی وہ بھی اس سو کے انیس سو نوے میں چیئرمن رہے جب انیس سو اٹھاسی سے بلوچستان یوت نیشنل مومنٹ کا قیام عمل میں لائے گیا تو اس میں بھی وہ پیش پیش تھے لیکن جب بی و آئی این ایم نے جنرل زیاؤلک کی علاقت کے باس انیس سو اٹھاسی میں انہوں نے والے انتخابات میں اس سا لینے کا فیصلہ کر کے بلوچوں کے حقوق کو پارلیمانی سیاست کے ذریعہ حاصل کرنے کا فیصلہ کیا تو یہاں سے غلام محمد بلوچ کے بلوچ قیادت کے ساتھ نظریاتی اختلافات کا سلسلہ شروع ہو گیا ان کا موقف تھا کہ بلوچوں کی آزادی پاکستان کی پارلیمنٹ میں آسل نہیں کی جا سکتی بلکہ وہاں تو الف لے کر پاکستان کی وفاداری پر کاربند رہنا ہوگا علام محمد بلوچ بعد میں ڈاکٹر ہی بلوچ کی سربرائی میں قائم ہونے والی بلوچستان نیشنل پارٹی میں سرگرم تو رہے مگر پارٹی کے اندر وہ دیگر ساتھیوں کو ملا کر پارلیمانی سیاست کو خیر آباد کہنے کی لابنگ کرتے رہے جب وہ ناکام ہوئے تو انہوں نے دو ہزار دو میں بی ان ایم کا اپنا دڑا قائم کر لیا اور یوں بلوچستان کی آزادی کی سیاست عملا شروع کر دی اس دوران بلوچستان میں فوجی آپریشن شروع ہو گیا اور تین ستمبر دوہزار چھے کو انہیں کراچی سے خفیہ ایجنسیوں نے مبینہ طور پر اٹھا لیا اور بلوچوں کے مسلسل احتجاج کے بعد انہیں تین ستمبر دوہزار سات کو سبی میں منظر آم پر لائیا گیا ان پر چار مقدمات قائم کیے گئے جن میں تربت بلیدہ اور دیگر علاقوں میں انہیں والے دماکوں میں مبینہ طور پر ملوث کیا گیا ان میں سے تین مقدمات بعد میں ختم ہو گئے اور تین اپریل کو چوتے کی پیشی کے بعد مطربت میں اپنے وکیل کچکول علیہ ایڈوکیٹ کے ساتھ ان کے دفتر میں بیٹھے ہوئے تھے کہ انہیں اپنے دو اور ساتھیوں کے عمرہ چند افراد نے اٹھا لیا اور چند دن بعد ان کی لاشیں مل گئیں وہاں بلوچ کے مطابق انہیں خفیہ ایجنسیوں نے تیویل میں رکھنے کے دوران بہت ٹارچر کیا تھا ان کے بقول غلام عمد بلوچ نے بتایا کہ ان کے پاؤں پر بھاری برکم چیز رکھ دی جاتی جس سے جسم میں آگ جیسی تپش محسوس ہوتی تھی الٹا لٹکا کر مارا جاتا تھا دیوار کے ساتھ ہاتھ کھڑا کر کے ٹھہرایا جاتا تھا آنکھوں پر کئی دنوں تک پٹیاں بندی رہتی تھی اور کئی دنوں تک سونے نہیں دیا جاتا تھا جیل سے باہر آنے کے بعد جب بلوچوں میں اس قریت پسندی کے جذبات بڑھ چکے تھے تو اس وقت غلام محمد بلوچ کا ایک ہیرو کے طور پر استقبال کیا گیا اور یوں انہوں نے بلوچ علاقوں میں سیاسی سرگرمیاں تیز کر دی اس دوران انہوں نے ان بلوچ پارٹیوں اور سیول سوسائٹی کی تنظیموں کو بلوچ نیشنل فرانٹ کے نام سے ایک پلیٹ فارم پر منظم کیا جو بلوچستان کی آزادی چاہتی تھی اس اتیاد میں نواب بکٹی کے پوتے کی جماعت بلوچ ریپبلیکن پارٹی بلوچ خواتین پینل بلوچستان رائٹس کمیشن اور بلوچ بکلا مومنٹ شامل تھے وہ اتیاد کے پہلے ارگنائزر منتخب کیے گئے ان کے بارے میں بلوچ دانشوروں کا کہنا ہے کہ انہوں نے پہلی مرتبہ مکران کے بلوچوں میں جن کے متعلق بلوچوں کا خیال ہے کہ وہ انتہائی نرم گو ہیں اور ان نے مسلح جد و جہد کا جذبہ اور صلاحیت موجود نہیں بلوچستان کی آزادی کا جذبہ پیدا کر دیا ان کے خیال میں اس سے قبل بلوچ قومی تحریک میں قبائل علاقوں کے بلوچ سرداروں اور نوابوں نے لڑائیاں لڑ لڑ کر بلوچ تاریخ میں آزادی کے ایرو کے طور پر نام لکھوایا ہے مگر اب مکران کے بلوچوں میں خصوصاً نوجوانوں نے مسلح مضامت تیز کر دی ہے اس کے لئے غلام محمد بلوچ نے علاقے میں جا کر خوب کام کیا تھا موسیقی